السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّنْ مِنْهُ مُرِيبُ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَدْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَحَكَ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ وَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفًا إِنَّهَارِ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلْذَّاكِرِينَ وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ وَلَمُوا مَا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَانُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِيمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْحِذَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوا نَعْمَلُوا حَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَنْتَغِرُوا إِنَّا مُنْتَغِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَبَكَّلْ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ غَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَبَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ناظرین اکرام اب تک ہم سورہ حود کے رکو نمبر دس جو کہ آخری رکو ہے اس سورت کا اس کی ہم تلاوت سن رہے تھے اب ہم چند قوایت پڑھیں گے ولقد میں قوف کو گول پڑھیں گے اور دال کو قلقلا کی صفت کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے آتینہ میں تاکو باریک پڑھیں گے موسل کتابہ میں سین کو بھی باریک پڑھیں گے اور آگے تاکو بھی باریک پڑھیں گے فَقْتُ لِفَا مِن خواہ جو ہے یہ تو ہمیشہ ہی پر ہونے والے حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے اور تاکو باریک پڑھیں گے اور علامت وقف توعنی کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے قائد وقف کے مطابق جو آخری حرف ہوتا ہے اگر وہ متحرک ہے متحرک سے مراد وہ حرف جس پر کوئی حرکت آ جائے مثال کے طور پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت اس پر آئے اس کو کہتا ہے متحرک حرف اب اس متحرک حرف کو قائد وقف کے مطابق اس کو ساکین کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ساکین کر دیا اس کو ساکین کرنے کی وجہ سے یہاں پہ مد عارض کا قائدہ جو کہ آخری حرف کو ساکین کرنے سے قبل حرف مد ہونے سے اس کو کھینچنا ہوتا ہے وہ جو قائدہ مد عارض جو ٹیمپراری مد ہے اس کا قائدہ یہاں لاغو ہوتا ہے تو یہاں پہ جو حرف مد ہے اس کو ایک علیف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے آگے ولولا کلمتن میں کاف بارک پڑھیں گے اور تابی بارک ہی پڑھیں گے اور اس پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اخفہ ہوگا اخفہ کے لئے قائدہ یہ ہے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد حرف حلقی اور حرف ارملو نامی سے کوئی حرف نہ آئے یعنی ان دونوں کے علاوہ حرف اخفہ جو ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے اس صورت میں نون ساکین اور تنوین کے اخفہ ہوتا ہے چنانچہ یہاں پہ اخفہ تنوین کا ہوگا اور ایک علیف کے برابر انہ کی آواز بھی ہوگی سبقت میں سین بارک پڑھیں گے اور قوف کو گول پڑھیں گے اور تا کو بارک پڑھیں گے میر ربی کا میں نون ساکین کا ادغام اور روہ میں ہو گیا ہے ادغام کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد یرمی لونہ میں سے کوئی حرف آتا ہے ادغام ہوتا ہے تو نون ساکین یہاں آیا اس کے بعد یرمی لونہ میں سرابی آ گیا تو یہاں پہ نون ساکین کا ادغام ہو گیا اب یہاں ادغام غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ بغیر غنہ یہاں کسی قسم کے نون غنہ جو آواز کہتے ہیں وہ آواز کی ادائی نہیں ہوگی آگے روہ جو ہے اس پر زبر ہے تو اس وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے ربکہ میں اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے اور آگے لقودیہ میں جو کاف ہے اس کو پور پڑھیں گے اور عبداد اس کو بھی پور پڑھیں گے بینہم علامت وقف طا انیک وجہ سے یہاں وقف کر دیا ہم نے چونکہ آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس لئے ہمیں کسی قسم کی کوئی یہاں پہ تبدیلی یا چینجز کی ضرورت نہیں پڑھی جو لکھا ہوا ہے وہی ہم یہاں پڑھیں گے وَإِنَّهُمَّ نُونَ مُشَدَدْ ایک علیف کو برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں پڑھیں گے لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ کاف پر جو تنوین ہے اس کے ادغام آگے میم میں ہو گیا ہے تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی آگے نون ساکن کے بعد حرف ہا آیا ہے جو کہ حروفِ حلقی میں سے ایک حرف ہے تو اب قائدہ کے مطابق یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا قائدہ یہ کہتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی جو پراپر آواز ہے وہ آواز کی مکمل ادائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اظہار تو یہاں پر نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائی ہوگی آگے مریب با ہے آخر پر علامتِ وقف آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری جو حرفِ با یہ چونکہ متحرک ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا اب حروفِ قلقلہ میں سے ہم نے پڑا ہے کہ وہ پانچ حروف ہے جس میں سے ایک بابی ہے جب اس پہ جزم آتا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑتے ہیں اب وقف کرنے کی وجہ سے اس پہ جزم آ گیا تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑیں گے اور اس سے پہلے جو حرفِ مد یا ہے اس کو مد عارض کے قائدے کے مطابق لمبا پڑیں گے ایک علیف سے زائد پڑیں گے اور اس سے قبل جو راہ ہے جس پر قسرہ آیا ہے اس کو باریک پڑیں گے کیونکہ قائدہ راہ کے لیے یہی ہے کہ اگر زبر اور پیش آتا ہے اس صورت میں پر یعنی گول اگر زیر آتا ہے تو اس صورت میں اس کو باریک پڑتے ہیں تو ناظرین اکرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ